کہا کہ ایک لڑکی نے کسی شخص سے چھپکے سے نکاح کر لیا گھر والوں کو نہیں پتا تھا اور پھر گھر والوں نے اس کا کسی اور جگہ نکاح کر دیا اور وہ نہ بتا سکی اور اب دوسرے شوہر کے ساتھ رہ دیا اور دو بچے بھی ہو چکے ہیں یہ ان کی دوست کا کارنامہ ہے جو اس نے انہوں نے آنئر بتایا تو یہ بڑی مادرت کے ساتھ کے بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے دین کو ایک کھیل بنا لیا ہے ہم پہلے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کر لیتے ہیں اس وقت نہیں دیکھتے کہ مذہب کیا کہہ رہا ہے دین کیا کہہ رہا ہے قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے میرے اس عمل کا مجھے آخرت میں کیا بدرہ ملے گا اس کی وجہ سے موت آسان ہوگی یا بری موت آئے گی قبر میں راحت ملے گی یا عذابات قبر ہوں گے میدان محشر میں مجھے آسانی نصیب ہوگی یا زلت رسوائی ندامت پشتاوہ میرے پیچھے لگے گا مجھے جنت میں برہ راس ڈال دیا جائے گا یا جہنم میں پہلے عذاب بھکتے ہیں پھر جنت میں جائیں گے کوئی پرواہ نہیں ہے دین کو مزاق بنا کے پہلے قدم اٹھا لیتے ہیں پھر عرصہ دراز گزرنے کے بعد پھر کہیں جا کے کوئی دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے پھر مفتیانے کے رام یاد آ جاتے ہیں اور ہم ان سے رجوع کرتے ہیں پھر بھی رجوع کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ ہم کسی قدم کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کسی سے مشورہ نہیں کرتے ہیں قدم اٹھانے کے بعد مشورہ کیا کرتے ہیں تو اس تمہید پردرد کے بعد گزارش یہ ہے کہ جب تک لڑکی کسی کے نکاح میں ہے تو وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی لیکن پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس لڑکی نے جو والدین سے چھپ کر کسی شخص سے از خود نکاح کیا وہ لڑکا کسی بھی حوالے سے اس کے والدین کے لیے باعث شرم و عار تھا یا نہیں مثلا خاندان کے اعتبار سے بہت چاہاں ہمارا مذہب ذات پات کا بلکل لحاظ نہیں کرتا تمام مسلمان برابر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے تو مایار تقوی ہے یہ ہے عام فضیلت کی وجہ سے لیکن ایک صورت حالی ہوتی ہے کہ خاندان و برادریاں ہوتی ہیں بعض برادریاں معاشرے میں تھوڑا کم تر تصور کی جاتی ہیں بعض بہت عالی اور برتر تصور کی جاتی ہیں جب لڑکی والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی ایسے شخص سے اپنا رشتہ قائم کر لے جسے معاشرے میں تھوڑا سا نشلی سطح میں دیکھا جاتا ہے تو ایک فطری لحاظ سے لڑکی کے والدین بھائی وغیرہ کے لیے یہ رشتہ باعث شرمعار بن جاتا ہے کیونکہ خاندان والے آکے تانہ دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں اس لڑکے میں کیا نظر آیا تھا اس برادری میں کیا نظر آیا تھا حالکہ ہمارا مذہب اس کو مطلب برادری کو یا کسی کو اونچ نیچ کو تقوی کے علاوہ اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتا ہے لیکن چونکہ ماں باپ بچی کے بہت بڑے بہنسین ہوتے ہیں تو ان کے جذبات احساس اور کیفیات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے لحاظ اگر لڑکی کسی ایسے شخص سے نکاح کر لیتی ہے جو خاندان کے لیے کسی لحاظ سے آدات و اتوار کے لحاظ سے کوئی خصیص قسم کا پیشہ اختیار کیا اس کے اعتبار سے کسی ایسے خاندان سے تعلق ہے جس سے لوگ اکثر رشتے قائم نہیں کرنا چاہتے اس اعتبار سے کم تر لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ نکاح منعقید نہیں ہوگا اس میں دو قولیں علماء کے ایک قول تو یہ ہے کہ سیرے سے منعقید ہی نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ منعقید تو ہو جائے گا لیکن والدین کی اجازت پر موقوف ہوگا تو اگر تو ایسی کوئی صورتحال تھی کہ لڑکی نے ایسے کسی شخص سے نکاح کر لیا تھا جو اس کے خاندان کے لیے باعث شرمعار ہے تو اس میں تو ایک گنجائش کا پہلے نکل سکتا ہے کہ وہ نکاح نہیں ہوا اس قول کو اگر لے لیا جائے تو دوسرا نکاح اس کا ٹھیک تھا یہ پہلے نکاح صحیح نہیں تھا لیکن اگر اس لڑکی نے ایسے شخص سے نکاح کیا جو باعث شرمعار نہیں ہے لڑکا اچھا برسل روزگار ہے برادری برابر کیا اس کی بلکہ اعلی برادری ہے تو بالکل یہ نکاح ہو گیا اور چاہے والدین سے چھپ کر کیا ہو دو گواہوں کی موجودکی میں ہے تو لڑکی اگر کفو میں نکاح کر اس کو جو لڑکا باعث شرمعار نہیں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کفو کفو منز ہم پلہ برابر کا اس کی نظیر تو اس سے رشتہ بلکل ہو جائے گا جب ہو جائے گا تو یہ اس کی منکوہ ہوئی اگر اگر یہ لڑکی کسی اور شخص سے نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح پر نکاح منعقد نہیں ہوگا یہ قرآن عظیم کا فیصلہ ہے سورہ بقرہ میں واضح طور پر ہے کہ جو حرام کردہ عورتیں ان میں سے ایک عورت وہ ہے جو کسی کے نکاح میں ہو تو پھر اس لڑکی کا نکاح اس سے نہیں ہوگا چاہے بظاہری جابو قبول کیا ہو لیکن شریعت اس نکاح کے وجود کو نہیں مانے گی جب نہیں مانے گی تو یہ بلکل ایسا ہے جیسے ایک اجنبی شخص کے ساتھ زندگی گزارنا اس صورت میں ساتھ رہنا ایک لما حرام اگر تعلق قائم کریں تو یہ زنائے خالص ہوگا اور جتنے بچے پیدا ہوتے رہیں گے اس کا رشتہ باق سے نہیں ہوگا اور وہ بچے ناجائز کہلائیں گے ایسی لڑکی کو چاہیے کہ آخرت کی بدنامی کا خیال کرے دنیا کو نہ دیکھے اور اپنے والدین کو بتا دے اور ایک دفعہ ہنگامہ ہی ہوگا یقین فتنہ بھی ہو سکتا ہے فساد راز افشا ہوگا تو خاندان کے لئے باعث شرم عار بھی ہوگا لیکن یہ دنیا میں ہی ہو جائے تو بہت اچھا ہے میدان مہاشر میں اگر اس کا انکشاف ہوگا وہاں زیادہ شرمندگی ہوگی زیادہ ندامت ہوگی تو بہرحال اب اس تفصیل کے روشنی میں دیکھ لیں کہ پہلا رشتہ قائم ہوا تھا کہ نہیں اگر نہیں ہوا تھا تو پھر کچھ چھڑ چھڑ نہ کریں دوسرا رشتہ ہو گیا اور اگر پہلا رشتہ کسی لحاظ سے قائم ہو چکا تھا جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تو پھر وہ فوراں سے پیش ترہ لیدہ ہونا واجب ہے اب یہ نہیں دیکھا جائے گا جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بدنامی ہو جائے گی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا نہیں اس طرح تو پھر نکاح کی ضرورتی کیا ہے ماذا اللہ سبح ماذا اللہ کوئی بھی عورت کسی بھی مرد کے ساتھ رہنا شروع کر دے اور دو بچے اس کے ہو جائیں ایک بچہ ہو جائے تو وہ کہے جیے ہم کیسے جدہ ہو سکتے ہیں دو چھوٹا سا بچہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ناجائز مطلب تعلقات کا دروازہ کھول دیا جائے اس لیے سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے تیکھر نے کہا کہ کسی شامل